ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میٹا موفسس میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے Glossary of Literary Terms by M.H. Abram اور میں نے بار بار بتایا ہے کہ یہ کتاب نیٹ کے ودھیارتیوں کے لئے تو بہت ہی شاندر ہے ہی اور اس کے علاوہ اور بھی کسی بھی کمپٹیشن کو کریک کرنے کے لئے اگر آپ اس پہ صدہ ہست ہو سکیں تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ایک دکھت اس میں ہے کہ ان کا جو لکھنے کا سٹائل ہے اور جو فارم ہے ان کی وہ تھوڑے کامپلیکس سٹائل ہے اور جو بہت زیادہ پڑھتا نہ ہو یا پھر جس کی کامپریہنشن میں تھوڑی کمی ہو وہ اس کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں پاکتا تو میں نے اسی لئے ایک سریز شروع کی تھی کہ M.H. Abram with Nagin تو آج میں انہی سریز کو آگے بڑھا رہا ہوں اسی سریز کو اور ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے برلیسک برلیسک دوستو اپنے آپ میں ایک بہت شاندہ ٹاپک بھی ہے اور بیچ میں پڑھتے وقت کئی بار ایک ٹرم آتا ہے اور اس سمیں پھر ہمیں دکھت ہو جاتی ہے تو برلیسک ایک ایسا ٹرم ہے جو ہر لٹریری ویکتی کو جاننا چاہیے اور وہ جاننا بہت امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ بچپن سے ہم اسے رچتے آئے ہیں اگر آپ نے بچپن میں ایک گانا گیا ہے کہ انڈے چائے گرم انڈے چائے گرم تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی ایک لوگ اسے وندے ماترم کی دن میں گاتے تھے اور انڈے چائے گرم انڈے چائے گرم یہ اس طریقے کا گانا تھا تو ایکچولی ہم برلیسک کر رہے تھے اس سمیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ برلیسک ہے تو اس طریقے سے برلیسک کا جو پورا ڈیٹیلنگ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور برلیسک میں یقین مانی ہے پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا تو دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں topic برلیسک کی اور تو برلیسک کیا ہے برلیسک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک incongruous imitation ہے incongruous imitation یعنی کسی چیز کی نکل جو کہیں پر بھی match نہیں کرے گی اب وہ نکل کیسی ہے میں بتا دیتا ہوں وہ نکل ہے form کی اور form کیا ہے manner جسے ہم کہتے ہیں manner manner کے اندر دو چیزیں آتی ہیں کسی بھی writer کا form اور style تو manner کی نکل ہے اور کسی دوسرے subject کے matter پہ وہ apply کی جاتی ہے اور یہ دونوں کیسے apply کہہ جاتا ہے کہ اس کو جب اس میں apply کہہ جاتا ہے تو اس کا aim ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہسی اڑانے کے لئے بنے یا پھر ہسانے کے لئے بنے اور وہ basically یہ ہو کہ وہ mockery کرتی سی لگے کسی چیز کو اور اس میں laughter ایک بہت common element رہے تو اب ہوتا ہے کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی serious literary work ہے اس کو آپ نے اٹھایا اس کا پورا form اور style apply کیا کسی بہت lower category کے work میں تو وہ lower category کا work اپنے آپ ہسی دینے لگتا ہے کہ وہ جو lower category کے ساتھ justify نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اپنے آپ ہسی crack ہونے لگتی ہے یا پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی بہت lower category کے work کو اٹھایا اس کے form and manner اس کے پورے manner کو copy کیا اور کسی بہت higher serious subject میں لگا دیا تو وہ بھی ہسی دے گا تو اس لئے ایسی چیزوں کے لئے burles کو muse کر سکتے ہیں ویسے ہمیں بتا دوں کہ burles کے satire کا form ہے basically اور اس کا پورا aim ہوتا ہے fun تو اب ہم کرتے ہیں برلیس کو کیسے ہم سمجھتے ہیں برلیس دیکھئے اس کو ہم parody یا travesty نام بھی دیتے ہیں کبھی کبھی interchangeably تو برلیس بیسیکل ایک generic name ہے تو اگر میں کہوں کہ برلیس ہوتا کیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی ایک چیچ کے ایک work کے literary work کے manner کو یعنی form and style کو کسی دوسرے work پہ apply کر کے سیم طریقے سے apply کر دینا اور جس سے ہم fun یا satire اتپن کر سکیں تو میں اس کا ایک example دیتا ہوں جیسے for example آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے رامائن کے دوہے لیے جو کہ ایک بہت serious work ہے اور رامائن کے دوہوں کو کسی ایک work ایک کہانی میں جو آپ لکھنے جارہے ہیں اس میں apply کر دیا اس کا پورا style اس کا پورا form اور وہ کہانی ہے basically جو کہیں پر بھی رامائن یا کوئی epic form نہیں ہے آپ مان لے جیسے وہ کہانی کسی thief کی ہے یا وہ کہانی کسی classroom کی ہے اور وہاں پر جب وہ اس چیز میں apply ہوگا تو ہمیں basically ہسی آئے گی کیوں کیونکہ مان لے classroom پہ وہ کہانی اور classroom میں dialogues دوہے میں چل رہے ہیں تو اپنے آپ ہسی آنے لگتی ہے یا پھر اگر میں اس کو اور زیادہ بڑی طریقے سے بتانا چاہوں تو برلسک کے دو form ہوتے ہیں ان کو discuss کرتے ہیں تو زیادہ اچھا example سے سمجھ میں آئے گا دیکھیں دو طریقے کے برلسک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے high burlesk اور ایک ہوتا ہے low burlesk اب high burlesk کیا ہوتا ہے اسے سمجھئے high burlesk ایسا ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کے لئے میں ایک آپ کو technique بھی بتاؤں گا کہ مان لیا آپ کا کوئی بھی ایک بہت low class کا basically work ہے اور وہ work آپ لکھ رہے ہیں بہت ہی چھوٹا سبجیکٹ ہے بہت ہی بلکل بھی serious subject نہیں ہے اور بہت اس کا سبجیکٹ بہت چھوٹا ہے trivial ہے اور اس پہ میں لگا رہا ہوں ایک epic کا style تو یہ میں ایک بلکل چھوٹے سبجیکٹ کے لئے میں high style کو use کر رہا ہوں تو اس کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جو بھی اس کا result ہوتا ہے وہ والا burlesk اسی form میں ہوتا ہے یعنی اگر میں کسی low کو high میں بنا رہا ہوں تو اسے high burlesk کہیں گے کیونکہ low کا result high میں آرہا ہے تو ایسے technique سے آت کر لیجئے اور اگر کوئی high چیز ہوتی ہے اور وہ اسے میں اتنا گرا دیتا ہوں کہ وہ بالکل low ہو جاتی ہے اور پھر ہسی آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں low burlesk یہاں result low ہے high سے low تو result والا نام ہی وہ burlesk کا نام ہوگا تو جیسے میں آپ کو example بتاؤں کہ low burlesk اور high burlesk میں سب سے پہلے میں high burlesk لیتا ہوں high burlesk میں یہ ہوتا ہے کہ lower subject کو میں بہت high treatment دوں گا تو اس میں سب سے پہلے ایک جو type آتا وہ تا parody parody high burlesk کے form ہے high burlesk کی پھر سے دو form ہے تو parody کیا form ہے بتاتا ہوں parody کوئی بھی serious manner copy کرتی ہے اور اس کے characteristic features کو copy کر کے literary work سے کسی اور چیز میں لگا دیتی ہے دوسرے work میں جیسے اگر میں کہوں کہ بہت high class کا سبجیک نہیں ہے بہت trivial سبجیک ہے لیکن اس نے پورا جو manner لگایا ہے جان ملٹن کے paradise lost کا manner لگایا ہے paradise lost ایک دم high ہے اور یہ ceiling جو the splendid ceiling ہے وہ lower work ہے تو اس lower کو جب ہم high form میں apply کرتے ہیں تو اس کو اتنا exagerate کیا ہے اتنا formal بھاشا اس میں دی گئی ہے کہ اپنے آپ میں fun crack کرنے لگتا ہے اور اس لئے جو ہم کہہ سکتے جان philips کا the splendid ceiling milton کے paradise کتاب کی پیروڑی ہے تو اس نے پامیلا کی جو پورا style ہے یا manner ہے اس کو copy کیا جوسف ان ڈریوز میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بیسکلی چیزیں ہیں جو lower subject کو بڑا high بنا پیروڈی کی جارہی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیروڈی کسی بھی چیز کو ہم imitate کرتے ہیں جب اس کو fun crack کرنے کے لئے پیروڈی ہوتی ہے اور اس طریقے سے جو modern poetry ہے اس میں Max Beer Bomb ہے جو بہت اچھی پیروڈی لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کچھ پیروڈی رائٹرز کے نام آجاتے ہیں تو high burlesk میں آپ نے دیکھا ایک تو ہو گیا پیروڈی اور پیروڈی بیسکلی بہت famous form تھی پہلے سے ہی رائٹرز میں لیکن اب آتی ہے دوسری form hi burlesk میں جسے ہم کہتے mock epic یا mock heroic poem اگر آپ کو یاد ہو اس میں سب سے بڑا example ہے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ form ہے parody کی اور یہ ایک poem میں ہی apply ہوتی ہے mock heroic poem تو poem یہ اس طریقے کی poem ہے جو parody کرتی ہے یا imitate کرتی ہے وہ کیسی imitate کرتی ہے دیکھئے lower ایک subject ہے اور اس کو بہت epical standard میں copy کر رہی ہے epic آپ جانتے ہیں مہا کاوی کیسے لکھا جاتا ہے بہت مہان language ہونی چھئے بہت heroic deeds ہونے بہت لمبی ہونے چھئے اور بہت اس میں سپر نیچورل ماشینری ہونے چھئے spirits ہیں آتما ہیں گھوست ہیں اب آپ سوچ یہ کہ ایک theater میں دو پریوار وہاں بیٹھتے ہیں اور ایک لڑکی جس کا نام آرابیلا فرمر ہے وہ بیٹھ ہوئے اس کے پیچھے بیٹھا وار لارڈ کرتے تھے وہ کینچی وغیرے اپنی موسٹیچس کو ٹریم کرنے کے لئے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے اب یہ دونہ پریوار کی عزت کا سوال بن گئی اور دونہ پریوار میں لڑائی چھڑ گئی اس لڑائی چھڑنے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سفر کرنا پڑا اور تب پوپ نے ایک اپک لکھی جو مہا کاوی لکھا اور مہا کاوی کا نام تھا the rape of the lock لگ بالوں کو کہتے ہیں تو the rape of the lock کتنا چھوٹا سبجیکٹ ہے ایک بال کٹنے کا سبجیکٹ ہے جس پہ لڑائی ہیں لیکن اس کو اتنے سٹینڈرڈ میں لائے کھڑا کر دیا ایک اپک مہا کاوی اس پہ رج دیا گیا اور مہا کاوی کے سارے گون اس میں فارمل لینگویج مشینری سپیرٹس ٹھیک ہے فیریز اور ڈریم لینڈ گھوست اور جانے کیا کیا فارمل ڈائیلوگ اور جب یہ مہا کاوی کی حد تک پہ اٹھایا تو یہ ہائی برلیس کا فارم ہو گیا تو ہائی برلیس کے دو فارم ہو گئے ایک پیروڈی اور دوسرا ہو گیا آپ کا یہ اپک اپک اب آتے ہیں اس کا دوسرا فارم لو برلیس لو برلیس کے بھی دو فارم ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ہیوڈی براس ٹک پویم ہیوڈی براس اگر آپ کو یاد ہوگا سیموال اور اس میں انہوں نے پیوریٹر نائٹس کو ہی کریکٹر بنایا تھا جن کا نام تھا سر ہیوڈی براس اب ہوتا کیا ہے اس پورے پویم کو جو ایک dignified style میں پورا بیان کرنے کی بجائے انہوں نے اس کی ہسی اڑھانے کے لئے اس کے لئے استعمال کے بہت ہی رف style کی پویم جس میں کوئی خاص dog real verses کہے جاتے ہیں سب سے rough verses پویم کی سب سے خراب form ہے dog real verses ٹھیک ہے اسی لئے بعد میں اس form میں لکھی جانے والی پویم کو ایک بار ہیوڈی براسٹک پویم بھی کہنے لگے ٹھیک ہے کہاں ایک traditional genre تھا romance کا اور کہاں ایک بڑیہ طریقے سے اسے لکھا جانا چاہیے لیکن اس میں بلکل lower درجے کی چیزیں use کی گئی تو ایک اچھے سبجیکٹ کو جو ایک puritanism پہ سیٹار تھا جس کو ایک بڑیہ طریقے سے پیش کر سکتے تو انہیں بلکل گری ہوئی verse form میں use کیا گیا اور یہاں سے rough verses use کی جن کا بلکل بھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا سہی تو ویرائٹیز of low burles میں hoedibras poem اور دوسری ہے the travesty travesty ایک اور form ہے low burles کی جو ایک خاص work کو اور اس کے بھاری بھرکم یا serious subject کو بہت ہی undignified manner میں imitate کرتی بلکل برے طریقے سے جیسے ہم آپ جانتے ہیں کہ ورجل کی اینیڈ classical writers جو مان جاتے ہیں رومان وہ کتنی مہان classic اپنے آپ میں epic اور ان کو جو ہے بلکل ایک ڈیڈو اور اینیز جو ہیں وہ بلکل ایک رفیانس کی طرح بولیں اور بلکل common person اور street کے لوگوں کی طرح بولیں تو کیسا لگے گا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ travesty بنائی گئی ہے جیسے ارنیس ہمینگ وے آپ جانتے ہیں کہ امریکن کتنا مہان novelist ہو ہے جنہیں nobel prize بھی ملا اور ان کی famous book the old man and the sea famous ہے تو ان کی جو کتاب ہے across the river into the trees and into the trees اور ان کے نام سے لکھ دیا across the street and into the bar اور جیسے frankesteen جو میری شیلی کی novel ہے اس پہ فلم بن گئی young frankesteen یہ بھی ایک basically novel کا ہی travesty ہے تو اس میں گرائی گئی ہیں چیزیں low burles میں چیزوں گرائی جاتا ہے اسی لئے اس کو low burles جو پرنام وہ گرہ ہوا کی ہم نے دو دو ٹائپ کر لی اور burles کا ایک اور form ہوتا ہے جو تھوڑا minute form ہے پہلے بہت use ہوتا تھا جسے lampoon کہتے ہیں lampoon کی خاص بات ہے ان سے الگ کیسے ہوتا ہے ایک تو چھوٹا ہوتا short دوسرا satirical work ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہوتا ہے کی وہ ٹکڑوں میں بھی آ سکتا ہے ٹکڑوں میں ماننا کہ کوئی کہیں پر prose لکھ رہے ہے اس کے بیچ میں ایک خاص ٹکڑا یا ایک paragraph یا دو سٹینجا lampoon ہو سکتے ہیں جیسے ایپسیلوم ان ایسیٹو فیل جان ڈرائیڈن کا ہے اس میں 25 لائن کا لائن جو زمری کا ڈائیلوگ ہے ٹھیک ہے تو lampoon ہے زمری پہ اور ڈرائیڈن کا کنٹمپریری اس میں ڈیو کا بکنگ ہم کو زمری کا آتا تو وہ 25 لائن کا lampoon ہے جو بیچ میں آتا ہے لیمپون ان سے الگ کیسے lampoon بھی ایک برلسکی فارم ہے لیکن وہ short ہوتا ہے اور وہ بھی satirical ورک ہے اور وہ ایک sten جائے پیرا کے روپ میں آ سکتا ہے اور ہوتا وہ بھی آپ برلسکی فارم ہے تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آج کے یوگ میں چلے جائیں تو برلسک theater بھی آ چکا ہے اور جان گے کا بیگرز اوپیرا جو ہے وہ جرمن کے تھری پینی اوپیرا پہ برلسک ہے جو کہ جرمن کا اتنا بڑا برٹول بریکت کا آپ نے سنا ہے کہ تھری پینی اوپیرا کتنا فیمس ہے نیٹ والوں کے لئے بہت important ہے اس پہ برلسک جو ہے وہ ہے جون گے بیگرز اوپیرا جو کیایا تھا سترہ سوٹ آئیس میں سیونٹ ٹونٹ ٹونٹ ایٹ میں تو تھییٹر میں بھی برلسک کو use کیا جانے لگا موڈن سینس میں اور اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ برلسک کتنا important term ہے کہ 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 اگر آپ کو incongruous imitation کرنا ہے سیٹائر پرپس سے فن کے پرپس سے تو ہم یا تو اسے بلکل گرا سکتے یا اٹھا سکتے ہیں اگر ہم اسے اٹھاتے ہیں lower subject سے بڑا treatment دیتے ہیں تو ہو جاتا high burlesk اور اگر بڑے subject کا treatment بلکل گرا کے دیتے ہیں تو جاتا ہے low burlesk اور باقی لیمپون میں نے آپ کو بتا دیا تو دوستو یہ تھا burlesk کا پورا explanation mh abram سے اس کے بعد mh abram میں burlesk پڑھیں گے تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا تو ملتے ہیں next lecture میں آپ subscribe کر like کی اور پڑھتے رہیے اور دیکھتے رہیے اور share بھی کرتے رہیے ملتے